اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 69 کے بعد یہ ٹینت رکو ہے یہ سورہ انفال کا آخری رکو ہے یا ایوہا نبی اے نبی قل لمن فی ایدکم من الاسرہ آپ کہہ دیجئے اس کے لئے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی میں سے ای یعلم اللہ ای یعلم اللہ اگر ظاہر کر دے اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیر کوئی بہتری یوتکم خیرن وہ عطا کرے گا تم سب کو بہتر ممہ اقیزہ منکم اس سے جو اخذ کیا گیا ہے لیا گیا تم سے جو لیا گیا اس سے بہتر تم کو اللہ عطا کرے گا ویغفر لکم اور وہ بخش دیں گا تم سب کے لئے واللہ غفر الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے و ای یریدو و ای یریدو اور اگر وہ چاہے وہ سب چاہے خیانت تک آپ سے خیانت کرنا یعنی آپ کو دھوکا دینا فقد خان اللہ یقی فر یقینا ان سب نے خیانت کی اللہ کی من قبلو اس سے پہلے و ام کنا ف ام کنا پھر قبضے میں دے دیا قیدیوں کو من ہم ان سے واللہو اور اللہ علیم ان حکیم جاننے والا ہے حکمت والا ہے ان اللہزین آمانو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی کہ یہ صحابیوں کی بات ہو رہی ہے و حاجرو اور انہوں نے حجرت کی و جاہدو اور انہوں نے جہاد کیا بی اموالہم و انفوسہم ان سب کے مالوں سے اور ان سب کی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں واللہزینہ اور وہ لوگ جو آوا یعنی انہوں نے ٹکھانا دیا و نصرو اور ان سب نے مدد کی اولائکہ یہی وہ لوگ ہے باعدہم اولیاء عباد وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں واللہزینہ اور وہ لوگ جو آمانو وہ سب ایمان لائے ولم یحاجرو اور نہیں انہوں نے جہاد کیا حجرت کیا مالکم نہیں تمہارے لئے من والا یعطیہم ان کی دوستی سے من شہین کسی شہ میں سے حتی یہاں تک کہ یحاجرو وہ سب ہجرت کر لے و انستن سروکم اور اگر وہ سب مدد وہ سب مدد کرنا چاہے تم سب کی تم سب کی فیدینی دین میں فعلیکم النصرہ پھر تم پر ان کی مدد کا ذمہ اللہ مگر علا قومم یعنی ایسی قوم پر بینکم و بینہم میساق تمہارے درمیان اور ان سب کے درمیان میساق یعنی کہ کوئی معایدہ ہے واللہ ہو بیما تعملون بصیر اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے واللہ زینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا بعدہم اولیاء بعد بعدہم اولیاء بعد وہ سب ایک دوسرے کے دوست اللہ اگر نہیں تفعلو اگر نہیں تم سب کرو یعنی کہ اگر نہیں تم سب کرو گے اس کو تقو فی ادن ہوگا فتنہ فی الاردین ہو جائے گا فتنہ زمین میں فو فساد کبھر اور فساد بڑا واللہ زینہ آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں جرون سب نے حجرت کی و جاہدو اور انہوں نے جہاد کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں واللہ زینہ آوا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا و نصرو اور انہوں نے مدد کی اولائکا وہی لوگیں ہم المؤمنون حقا وہ سب ایمان والے سچے لہم مغفرت و رزق کریم ان سب کے لئے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا واللہ زینہ آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعدو اس کے بعد سے جو وہ حاجرو اور انہوں نے حجرت کی و جاہدو اور انہوں نے جہاد کی یا معاکم تمہارے ساتھ فا اولائکا منکم پھر وہی لوگیں تم میں سے و اولو الارحام اور ارحامی رشتے یعنی پیٹ کے رشتے والے باعدہم اولا ببادن وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی حکوم سے اللہ کی حکوم کی روح سے ان اللہ بکلی شین علیم بے شک اللہ ہر شے پر ہر شے کو جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری انفال یہاں پر مکمل ہوتا ہے یہاں پڑھنے میں جو بھی قرآن شریف پڑھنے میں سور پڑھنے میں جو بھی گلتی ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں اگر پڑھنے گلتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے تفیل میں ہماری گلتی کو معاف کر دے اور اپنے بارگاہ میں یہ کوشش کو مقبول و منظور فرمائیں آمین